اسلام علیکم ٹکٹو اکاؤنٹ کی اوپر دزر فالورز پورے کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے ٹکٹو اکاؤنٹ کو منٹائز کروانے کے بعد اب آپ لوگ نے اپنے ٹکٹو اکاؤنٹ کی اڈنڈرٹی ویریفکیشن کروانی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ نے ٹیکس انفارمیشن فل کرنی ہے اڈنڈرٹی ویریفکیشن کروانے کی ویڈیو میں نے آر ویڈی اپلوڈ کر دیا وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ کس طرح سے اپنے یو ایسے والی اکاؤنٹ کی ٹیکس انفارمیشن کیسے فل کر سکتے ہیں اگر آپ کا یوکے والی اکاؤنٹ ہے یوکے والی اکاؤنٹ کی ویڈیو آر ویڈی میں نے اپلوڈ کر دیا ہے کیسے آپ نے یوکے والی اکاؤنٹ کے اوپر ٹیکس انفارمیشن سبمیٹ کرنی ہے وہ ویڈیو آپ لوگ میرے چینل پر چل جائیں گے ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو اگر آپ کا یو ایسے والی اکاؤنٹ ہے ڈالرز والی اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر آپ لوگ پیپال کا اکاؤنٹ اٹیج کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ اپنے ٹیکس انفارمیشن کیسے سبمیٹ کرنی ہے وہ آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اور نیسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ لوگ اپنے ٹکٹو اکاؤنٹ کے ساتھ اپنا پیپال کا اکاؤنٹ اٹیج کر سکتے ہیں پھر اس سے نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا پی پال کا کاؤنٹ پاکستان میں بیٹھ کر آپ لوگ کس را سے کریئیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین چار ویڈیوز آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل کو فالو کرتے رہیں گے سبسکرائب کر کے رکھیں گے یہ ویڈیو آپ کو ٹائم دو ٹائم ملتی رہیں گی جن کو دیکھ کر آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کے پروبلمز آ رہی ہیں ydア ڈیت کس انفارمیشن کر رہے ہیں یا آپ لوگ میرا ٹائم چیک کر رہے ہیں اگر میں س debts کیوپر کلک کرتا ہوں آپ لوگ دیکھیں گے میرے پاس دو آپشنز آ رہے ہیں پی آؤٹ سیٹ اپ پیمنٹ میتھڈ کے آگے بھی میرے پاس چیک کا اپشن نہیں آرہا پینسل کا اپشن آرہا ہے یہاں پر اپنا جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ نیکس ویڈیو کے اندر ایڈ کر کے دکھاؤں گا نیچے آپ لوگوں نے دیکھ لیے ٹیکس انفارمیشن یعنی کہ جب تک آپ لوگ اپنے ٹکٹو اکاؤن کی اوپر ٹیکس انفارمیشن کو سمیٹ نہیں کریں گے آپ کو ویڈرار نہیں ملے گا بیشہ کا آپ نے اپنا پیمنٹ میتھڈ ایڈ کر دیا پیمنٹ میتھڈ جب تک آپ لوگ اپنا ٹیکس انفارمیشن فیل نہیں کریں گے آپ کو ویڈرار نہیں ملے گا اب یو ایسے والے ایکاؤن کیوں پر آپ کو دو اپشنز ملتے ہیں پاکستان کے اندر ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ انڈویجول ہی کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے رہتے ہوئے انڈویجول ہی سلیٹ کرنا ہے آپ لوگ نے یہاں پر انڈویجول سلیٹ کرنا ہے انڈویجول سلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ بتا دوں کہ آپ کے پاس یو ایسے کا سوشل سیکیورٹی نمبر جسے ہم ایس ایس این کہتے ہیں یا آپ لوگ ٹیکس انفارمیشن نمبر کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اب وہ آپ کو مارکٹ میں کسی سے بھی مل سکتا ہے وہ آپ لوگ اگر کوشش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا یا اگر آپ لوگ انہیں بائی کرنا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے نیچے بتائیں گے پھر میں آپ لوگوں کے لئے کوئی نے کوئی جگہار لازمی لے کر آوں گا جہاں سے آپ لوگ ایسلی بائی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کیسے آپ لوگوں نے ٹیکس انفارمیشن سمیٹ کرنی ہے انڈویجول پر کلک کر کے آپ لوگوں نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ سکیور پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ لوگوں نے جو آپ کے پاس سکیورٹی نمبر ہوگا یعنی کہ کوئی بندہ یو ایسے کے اندر بیٹھا ہے اس کا ایک سوشل سکیورٹی نمبر ہوگا پاکستان میں جیسے ہمارا سی این ایسی نمبر ہے یہ ہماری ایک شنافت ہے اس طرح سے یو ایسے کے اندر ایسے ایسے نمبر ہے وہ ان کی شنافت ہے تو اسی سے ان کی جو ٹیکس انفارمیشن ہے وہ آپ کو اپنے کاؤنٹ کے پر فیل کروا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں خود ہوں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، یو ایسے سکن نمبر کنٹری آپ لوگوں نے یو ایسے سکر کرنی ہیں سٹیٹ، سٹی اڈریس لائن ون، زپ کور یہ سی سے چیزیں آپ لوگوں نے کھریل کرنی ہے تو جلد سے یہ سی سے پر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، یو ایسے سکر کردیا ہے اس کے بعد یونیڈل سٹیٹ سٹیٹ کون سی ہے سٹی کون سی ہے اٹریس کون سا ہے زیپ کورٹ کون سا ہے یہ سر چیزیں آپ لوگ نے فیل کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کانٹنیو پر کلک کرنا ہے اب کانٹنیو پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں پر کوئی بھی ایرر آئے آپ لوگ نے اسے پیلنگ چیک کرنے ہیں کیپٹر یا سمال لیٹر جو بھی ہوں گے وہ آپ لوگ چیک کریں گی جو آپ کی انفارمیشن ہوگی وہ سمیٹ ہو جائے گی یہاں پر دیکھنے آپ کے بعد سرٹیفکیشن آ رہی ہے سرٹیفکیشن کو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو بتاریں کہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم یہ ہے اب آپ لوگ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں سگنیچر بھی سیم ایز جو نیم ہوگا آپ لوگ نے فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اپنے سگنیچر یہاں پر ٹائپ کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کانٹینیو پر کلک کریں گے میں پہلے بتاروں کہ سپیلنگ کا آپ لوگ خاص خیار رکھیں گے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹیکس انفارمیشن میری سبمیٹ ہو چکی ہے میں سمپلی ڈنڈ پر کلک کرتا ہوں جیسے میں یہاں پر ڈنڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے جو ہماری رینتیٹیف ایڈیفکیشن ہے وہ یہاں پر کنفرم ہو چکی ہے ابھی یہاں پر میں آپ کو پینسل والے اپشن پر دوبارہ کلک کر کے لکھاتا ہوں اور یہاں پر آپ کو سٹیٹس بھی چیک کرواتا ہوں کہ یہ جو ٹیکس انفارمیشن ہم لوگوں نے سبمیٹ کیا ہے جو ایسا سا نمبر ہم لوگ یہاں پر سبمیٹ کیا ہے سٹیٹس آپ لوگ چیک کر لیں کمپلیٹ ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے ٹکٹو اکاؤنٹ کے اوپر یو ایس کی جو ٹیکس انفارمیشن ہے وہ سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ٹیکس انفارمیشن سبمیٹ کروانے میں کوئی بھی پروپلم آئے یا کوئی بھی ایشو آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے لازم بتانا ہے پھر میں آپ کو اس کا possible solution ہوگا وہ لازم ہی آپ کو گائیڈ کروں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو USA کا ٹیکس انفارمیشن سوشل سکورٹی نمبر چاہیے میجھے کمنٹ کریں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے میتھڑ بھی لے کر آنگا اور آپ لوگوں کو بتا دوں گا آپ لوگ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سر لوگ ایسے ہیں جنہیں سوشل سکورٹی نمبر لینے کا نہیں پتا ان کی جو کونٹ کی ٹیکس انفارمیشن ہے وہ رکھ چکی ہے اور پی آؤٹ آپ لوگوں کا ہولڈ ہے تو اگر آپ لوگوں نے ٹیکس انفارمیشن فیل کرنی ہے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد نیچے کمنٹ لازمی کر دیں آپ کا بھائی آپ کو ویڈیو پروائیڈ کر دے گا آپ کو میتھڑ بھی مل جائے گا اور کیسے بھائی کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو سارے شرک کریں اگر آپ لوگوں نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چانل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں تب تک یہ لئے اللہ حافظ